کون کر جاتے ہیں جی جناب تو کل ہمارا لیکچر ون تھا ہم نے اورینٹیشن لی سبجیک کی ہم نے لیٹی گریٹیز لیکھی کہ سبجیک میں کیا ہے کیا نہیں ہے اور آج جس ٹرائی تو موٹیویٹیو آلسو کہ بھائی یہ یہ کچھ جو ہے اس چپٹر میں اس میں شامل ہے تو اس سے ریلٹڈ کوئی سوال ہے کسی کا تو مجھے پتائیں کل سے ریلٹڈ کوئی بات آپ لوگوں کے پاس مائک آن کرنے کا آپشن ہوتا ہے آپ کو چاہیئے مائک آن کریں آپ اس کو بتائیں اور کوئی سوال ہے آپ میرے سے آن کر کے پوچھ سکتے ہیں because this is like dedicated life classes جس میں 2-way communication ہے اور آپ پردے کے اس پار بیٹھے ہوئے ہیں and i always suggest کہ اگر ایک بچہ ہے تو اس کو بول کے سوال کو پوچھنا چاہیے لازمی پوچھنا چاہیے second thing آپ لوگ کو بتا ہوگا آپ نے جا کے hands on courses کرنے ہیں hands on courses میں آپ نے پی پی کا course کرنے ہیں پی پی کے course میں آپ نے presentation دینی ہیں group discussions وغیرہ کرنے ہیں تو وہاں پہ آپ کی speaking skills کام آئیں گے تو ابھی تو آپ نے ایک physical audience کے سامنے بولنا سیکھنا ہے تو اس لئے بہتر ہے تو یہاں بھوڑا بولنا سیکھیں participate کیا کریں class میں involved رہا کریں دیکھیں یہ life classes ہیں ہم یہاں پہ کونسی آپ سے باتیں کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ کے دل کی باتیں کرتے ہیں ایتنگیت کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ simple بات ہو رہی ہے کہ آپ کو کوئی سوال ہے کوئی چیز وغیرہ پوچھنی ہے تو پوچھا کریں mycon کر کے پوچھا کریں تاکہ آپ کو یہ feeler آئے کہ these are life classes not recording recording میں تو ہوتا ہے کہ recording ہونا نہیں داری ہے ایک پروپر فیلر لیں class کا ٹھیک ہے تو کل کے لیکچوں سے کوئی سوال نہیں ہے آپ لوگوں کا all clear چلیں جی تو آج سے officially ہم اپنا r1 کا آغاز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اب کوئی break streak نہیں لگ نہیں اور ہم نے آپ نے بس ان لیکچرز کو اسی flow میں لیتا چلنا ہے اور آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے اور جو لیکچرز deliver کیے جائیں گے یہ slides پی پی ٹیز آپ سے share ہو جائیں گی جو practice questions ہوں گے وہ آپ سے share ہو جائیں گے تو آپ نے اب ان کو لے کے چلنا ہے ہم ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ہر chapter ہر topic کو اتنی basic سے start کریں گے تاکہ آپ کی ایک proper foundation جو ہے وہ build ہو جائے اور ہم اس کو لے کے چلیں گے ہم نے بعد orientation میں بھی کی تھی کہ ہمارا syllabus جو ہے وہ تین grids پہ مستمیل ہے grid A grid B اور grid C جس میں grid C جو ہے اس کی weightage جو ہے 30 سے 40 نمبر کی ہے grid B کی weightage جو ہے 20 سے 30 نمبر کی ہے اور grid A کی weightage جو ہے وہ 35 سے 45 نمبر کی ہے جو اس نے ہمیں یہاں پہ given کیا یہ ہمارا official جو ہے وہ grid ہے اگر ہم بات کریں grid A کی تو one of the most important grid ہے جس میں سے بچے ہمیشہ سفر کرتے ہیں وہ ہے statement of financial statements ہیں ان کو ہم نے بنانا ہے اور ہمارے syllabus میں جو financial statements ہمارے syllabus کا part ہیں ہم نے statement of changes in equity جو ہے وہ بنانا سیکھنی ہے ہم نے statement of cash flow جو ہے وہ ہم نے سیکھنی ہے بنانا ہم نے ان کے اوپر خاص اوپر آئی statement of changes in equity کی بات کریں اس کے اوپر errors estimate کا impact policies کا impact وہ ہم نے دیکھنا ہے اور ہم نے اس کے اوپر non-profit organization کو بھی دیکھنا ہے تو یہ وہ ایک grid ہے جس میں سے تین topic ایسے ہیں جس میں statement of changes in equity ہے statement of cash flows ہے اور NPO ہے جس کا testing level 2 ہے testing level 2 کا مطلب ہے کہ اس میں سے up to 20 marks تک تک question جو ہے وہ paper میں expected ہوتا ہے paper میں آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے وہ لازمی پوچھتا ہے وہ کسی دو تو لازمی پوچھے گا ایک short میں پوچھ لے گا ایک long میں پوچھ لے گا but as of now وہ ہر ایک چیز پوچھ رہے جیسے spring 24 میں اس نے statement of changes in equity including IES straight بھی اس نمبر کے قریب پوچھ لی تھی اب اس نے cash flow اور NPO پوچھ لیا تو وہ چیزیں پوچھ رہا ہوتا ہے تو ایک سے ہمارا پہلا grid یہ والا ہرہا ہے یہ والا grid جو ہے اگر آپ میری بات پر یقین رکھیں میری بات کو مانیں تو یہ والا grid جو ہے یہ comparatively easy grid ہے اس میں سے mark secure کرنا جو ہے وہ comparatively آسان ہے question long ہوتے ہیں لیکن اگر ایک سوال 20 نمبر کا ہے یا 15 نمبر کا ہے اس میں سے 80 mark secure کرنا comparatively ہمارے لئے کیا ہوتا ہے آسان ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا grid بھی ہے جس میں ہم نے دیکھنا ہے conceptual framework کیا ہوتا ہے interpretation of financial statements ہے اور ہمارا EPS تو مطلب یہاں پہ اس grid کی بات کرے تین topic ہے جس میں ایک ہوگا ہمارے پاس ratio analysis ایک ہوگا topic جسے ہم کہیں گے EPS یہ دو topic ہیں جس کا testing level 2 ہے اور اس میں سے وہ ایک نہ ایک چیز paper میں لازمی پوچھتا ہے اور ایک ہمارے پاس آجے گا conceptual framework جو ہر ایک چیز کے بارے میں ہے کہ بھائی بتائیں یہ کیسے کرنا کیسے نہیں کرنا تو theoretical perspective سے ہمارا ایک ہی chapter ہوتا ہے اور third grid آئے گا جس میں ہم نے جو ہمارے non current assets ہیں non current assets سے related جو ہمارے accounting standards ہیں ہم نے ان accounting standards کا ذکر کرنا ہے کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے PPE کے بارے میں دیکھنا ہے کہ property product equipment کیسے record ہوگا common grants کے بارے میں boring cost investment property یہ سارا کچھ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سیکھنا ہے یہ سارا کچھ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ learn کرنا ہے تو یہ سلیبز ہمارا تین گریڈسمنٹ wanted ہے تو ہم اس کو شروع کریں گے اور ہم start کریں گے statement of changes in equity سے تو ہم نے چلنا ہے with that perspective کہ ہمارا بیت چل رہا ہے ہم نے within time like january کی mid میں ہم نے سلیبز کو اپنا with practice each and everything جو ہے wind up کرنا ہے تو ہم start بلکل بیسک سے کریں گے بلکل بیسک سے discuss کریں گے اب بھی میں آپ سے چیزیں بھی discuss کروں گا پوچھوں گا آپ کو کچھ concepts جو ہیں وہ recall ہوں گے اس کے بعد پہ جو ہے ہم کیا کریں گے اپنا chapter جو ہے اس کو شروع کر لیں گے chapter ہمارا start ہو جائے گا تو تھوڑا سا ہم basics کے پر چلیں گے basics کیا ہے کیا نہیں ہے ان کو دیکھنا ہے پیپر کا نام ہے financial accounting and reporting one is basically اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے reporting کرنے کس طرح ہے financial statements کیسے بنانی ہیں financial statement بنانے کا method کیا ہوگا کس طرح سے accounting policies ہم opt کر رہے ہوں گے وہ سارا کچھ ہم نے یہاں پہ سیکھ رہے تو اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس business organizations جو ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں ایک ہے ہماری جنہیں ہم کہتے ہیں soul proprietorship کہہ رہے ہوتے ہیں دوسری partnership ہوتی ہیں تیسری company ہوتی ہیں ہمارے سلبس میں جو ہم نے ساری accounting کرنی ہے وہ کس کی ہے company کی سارے accounts ہر ایک چیز ہم نے company کے level پہ کرنی ہے بہت ہمیں ان تینوں کا difference جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے اب اگر ہم بات کریں تینوں business کی types کی تینوں business کے advantages and disadvantages کی تو soul proprietor کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اکیلا ہی مالک ہے آپ نے اکیلے ہی اپنی دکان جو ہے وہ کھول لی ہے اور آپ اکیلے ہی اپنی دکان جو ہے وہ چلا رہے ہیں اس کے advantages بھی ہیں disadvantages بھی ہیں advantages کیا ہیں آسانی سے بن جیتی ہے دکان کھل جیتی ہے secrecy ہے کوئی آپ کو اپنی business recipe share نہیں کرنی ہوتی profits جو ہیں وہ آپ کو distribute نہیں کرنی ہوتے جتنا profit سارا آپ کا ہے control direct ہوتا ہے جب چاہے جسنا مجھے کاروار کا سلا سکتے ہیں government کی assets آپ کے regulations نہیں ہوتی tax آپ کے پر کام ہوتے ہیں اور جب دل کرے آپ اسے بند گرسجتے ہیں یہ اس کے benefits ہیں اس کے جہاں نقصانات ہیں وہاں اس کے benefits بھی ہوتی ہیں یسے نقصانات کے بات کریں unlimited liability ہے perpetual existence نہیں ہے یہ اس کے نقصانات ہیں اس کے پاس second جو ہمارے پاس کاروبر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمارا partnership ہوتا ہے partnership کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک نہیں بندہ ایک بندہ کہتا ہے میں کام کروں گا تو میں small scalable کام کروں گا تو بہتر نہیں ہے کہ ہم مل کے کام کر لیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم دو بندے جو ہیں وہ مل کے کام کرتے ہیں اور تو اپنا سور پہ لے کے آ تم اپنے سور پہ لے کے آ ہم دونوں مل کے کیا کرتے ہیں پیسہ لگائیں گے اور مل کے کام کریں گے اسے ہم کیا کہتے ہیں partnership business کہتے ہیں اور جو business بناتے ہیں اسے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اسے ہم partnership ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اب اس کے بھی کس advantages ہیں اب اس کے بھی کس disadvantages ہیں ایڈوانٹیز کیا ہے دو 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 ساپس میں بیٹھے ہی ہیں ہم بھی تنہیں کام کرنا ہے کام کرنے بیٹھ گئی ہیں اب کام دونوں کا شروع ہو گئے فنڈ زیادہ ہوتے ہیں مردب اگر یہ بندہ کام کرتا اس کے پاس اس کا سور پہ آنا تھا دونوں مل کے کام کر رہے ہیں تو دو سور پہ کام شروع ہو گئے ایک کے پاس کوئی اوٹ سکلز ہیں ایک کے پاس کوئی اور نولیج ہے دونوں کے سکیلز کمبائن ہوتی ہیں نولیج کمبائن ہوتی ہے دیسیجن میکنگ جو ہے فلیکسبل ہو جاتی ہے ایک جو سوچے کنسلٹ کرتے ہیں اور مشروع کے ساتھ بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بزنس ہوتا ہے جہاں اس کے کچھ فائدے ہیں وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں نقصانات کیا ہیں آپ کو بزنس جو ہے پروفٹ شیئر کرنے پڑھتے ہیں پارٹنرشپ ٹوٹ سکتی ہے unlimited liability ہے وہ اس کے کیا ہیں آپ کو نقصانات جو ہیں وہ فیس کرنے پڑھتے ہیں تیسرا اسے ہم دیکھیں وہ ہے company یہ ہمارے لئے important ہے اور اس کا ہی ساری ہم نے کیا کرنی ہے reporting یہاں پہ سیکھنی ہے ہر ایک چیز ہم نے کس کے بارے میں لے کے چلنی ہے company کے بارے میں یہاں پہ لے کے چلنی ہے اب company کیا ہے company کا structure کیا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے تو company میں دو آپ دیکھیں گے لوگ ہوتے ہیں یا دو terms استعمال کریں گے ایک ہوتے ہیں shareholders اور ایک ہوتے ہیں board of director اب company کیا ہے یہ company کس طرح سے کام کرتی ہے اس کو در اگر ہم سمجھنا چاہیں اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھیں ایک بند ہے کام کر سکتا ہے دو بندے کام کر رہے ہیں تین بندے کام کر رہے ہیں لیکن یہ اگر multiple لوگ جو ہیں یہ اگر کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کے فاس experience بھی نہیں ہے پیسہ بھی نہیں ہے تو کیا کریں گے یہ سارے ملکیں آئیں گے اس سارے ملکیں اپنا پیسہ جو ہے وہ کیا کریں گے پول کریں گے کہ بھائی یہ میرے پیسے تیرے پیسے تیرے پیسے اور کیا کریں گے ایک company create کر لیں گے ایک company create کریں گے اور ایک company create کرنے کے بعد ایک ادارہ بنائیں گے company ایک artificial person ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا appoint کر دیں گے اس کے لیے جو ہے وہ board appoint کر دیں گے کہ بھائی جان یہ board ہے اب کام کیا ہے ان لوگوں نے یہ board کو appoint کیا board میں تین چار لوگ ہوں گے جن کا کام کیا ہوگا کہ ان کے بحاف کے اوپر یہ company چلا رہے ہوں گے تو جن لوگوں نے پیسہ invest کیا ہوتا ہے جو investors ہوتے ہیں جنہوں نے company میں پیسہ لگایا ہوتا ہے انہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیں ہم shareholders کہتے ہیں اور جو لوگ company کو چلا رہے ہوتے ہیں جو manage کر رہے ہوتے ہیں وہ board کے لا رہا ہوتا ہے یا board of directors جو ہیں وہ consider ہو رہے ہوتے ہیں is that clear is that clear is that clear آگے چلتے ہیں اب company کے advantages بھی ہیں disadvantages بھی ہیں تو ہم اس کو بھی discuss کرتے ہیں shares کیا ہوتے ہیں share capital کیا ہوتا ہے اس کو بھی discuss کرتے ہیں بہت ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس business کی types کی ہیں اب اگر ہم advantages کی بات کریں company کی تو بھائی آپ کے پاس multiple resource آکے لگ رہے ہیں پیسہ لگ رہا ہے large scale پہ کام کر رہے ہیں resources کو optimalize کر رہے ہیں economics of scales کو آپ عجیف کر رہے ہیں آپ کی liability جو ہے وہ کیا ہے limited ہے کہ بھائی ہماری liability جو ہے وہ کیا ہے محدود جتنی investment کریں گے ہر بندہ اتنا ہی liable ہوگا perpetual existence ہے life company کی unlimited ہوتی ہے tax جو ہے reductions ہوتی ہے اس کو tax کے benefits مد رہے ہوتے ہیں subsidies بگرہ مد رہے ہوتی ہیں easily financing کر لیتے ہیں بڑے volume پہ کام کر رہے ہوتے ہیں large scale volume پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے کیا ہیں ہمارے companies کے advantages ہیں تو basically ہمارے پاس یہ تین types ہیں business کی جس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں یہاں سے onward تو آپ لوگوں نے پی آر سی میں پڑھا ہوگا اور ہمیں پتا ہے کہ اب یہ company جو ہے نا ہم بات کریں گے company کے perspective کے اوپر company ایک الگ چیز ہے for example یہ company ہے جی ہماری اور یہ company ہماری کام کر رہی ہے اور company کچھ لانے کے لیے یہ ہمارا کچھ لوگ ہیں جو ہم نے hire کیے ہوئے ہیں جو لوگ hire کیے ہوئے ہیں یہ ہمارے کیا کہلاتا ہے یہ ہمارا board کہلاتا ہے جس کو ہم border director کہتے ہیں اس company میں پیسہ لگایا کس نے ہوتا ہے investors نے انہوں نے کیا کیا ہے اس میں پیسہ invest کیا ہوا ہے جو share holder ہوتے ہیں اب جن کا پیسہ لگا ہوتا ہے حقیقت میں مالک جو ہے وہ یہ ہوتے ہیں حقیقت میں مالک جو ہے کون ہے جنہوں نے اپنا پیسہ invest کیا ہوا ہے جنہوں نے ایمونٹ لگائی ہوئی ہے جو shares own کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مالک ہیں اب یہ مالک separate ہیں یہ company جو ہے وہ ایک separate artificial person ہے اس کے اپنے rights ہیں اس کے اپنے obligations ہیں اس کے اپنی duties ہیں سب کچھ ہے اب یہ جو company ہے کاروبار کر رہی ہے large scale پہ کام کر رہی ہے تو اس کے stakeholders جو ہے وہ مختلف ہیں مطلب ہر بندہ اس کا اس company میں interest ہے لیکن وہ مختلف نویت کا interest ہے اب دیکھیں اب میرے سے میرے ساتھ آپ نے یہ communicate کرنا ہے مجھے بتانا بھی ہے کہ ایک بندہ جس نے company میں پیسہ invest کیا ہوا ہے جو investor ہے اس کا ہر وقت concern کیا ہوگا company کو لے کے یا company sales کتنی کر رہی ہے یا company profit کتنا کماری ہے company return کتنا کماری ہے company کو منافع ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کیا اس کا concern یہ ہوگا ایک وہ بندہ جس نے company کو loan دیا ہوا ہے جس میں bank آتا ہے جس میں آپ کے creditors آتے ہیں ان کا کیا concern ہوگا یار میں نے اس کو loan دیا ہے کیا پیسے کمار ہے کیا ہوا پس کر پائے گا کیا interest پی کر پائے گا اس کا investment trust ہوگا یا یہ مزید loan مانگنے آ رہے ہیں میرے پاس کیا حالات ہیں ان کے ان کو crisis تو face نہیں ہو رہے ان کا interest ہوگا company کی جو management ہے جو company کو چلا رہی ہے ان کا کچھ اور interest ہوگا کہ ہر company چل بھی رہی ہے کیا نہیں چل بھی رہی ہے company پیسہ ہے ہے کہ نہیں ہم اس company کے لئے دن رات ایک کر رہے ہیں company کے پاس پیسے نہیں ہیں پی کرنے کے لئے اس how to do is going concern کا issue ہے یا نہیں ہے وہ آپ کو problem ہوگا اس کے بعد آپ خود سوچیں جو employees ہیں جو اس company میں ملازمت اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی اس میں interest ہوگا پھر حکومت گورنمنٹ کیا گورنمنٹ کا interest نہیں ہے گورنمنٹ کا interest ہے company ہے پیسے کمار رہی ہے profit کمار رہی ہے کتنا profit کمار رہی ہے کیسے نہیں ہے اس کا interest ہوگا even customers customers کا اس میں interest ہوگا کہ یار میں اس company میں پیسہ میں اس company کا loyal customer ہوں میں اس کی چیزے لے کے آ رہا ہوں کل کوئی بند ہوگی میں کہا warranty claim کروں کہا بھاگ گا تو مختلف stakeholder ہے جس کا اس company میں interest ہے اور interest کی جو نویت ہے وہ different ہے اب ہر ایک بندے کا کچھ سوال ہے جس نے کس سے پوچھنے ہے company سے اور company کا کام ہے ان کے سوالوں کے جواب دینا کیا ہے company کا کام ہے ان کے سوالوں کا جواب دینا اب خود بتائیں اگر ہم بات کرتے ہیں share holders کی ہم بات کرتے ہیں investor کی ایک بندہ لہور بیٹھا ہوا ہے ایک بندہ کراچی بیٹھا ہوا ہے ایک بندہ UK بیٹھا ہوا ہے company کیسے ہر ایک کو جواب دے گی آپ فون کریں گے اور company کیسی ہے ٹھیک ہے سیٹ ہے دائم ترے کتنی سیلز ہوئی ہے کیا وہ company آپ رسپونڈ کرے گی بینک والے آرہی بتاؤ نہیں کیا ہاں پہ کیا ہے کمپنی رسپونڈ کرے گی گورنمنٹ والے آرہیں گی کمپنی سیلز کتنی ہے پروفٹ کتنا ہے ریٹرن کتنا ہے اگر ہزار پی لگایا ہے اس ہزار پی میں سے مجھے کتنے پیسے آپس ملیں گے کتنے نہیں ملیں گے اس کے اوپر ہے بنک کا انٹرس جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے منجمنٹ کا انٹرس ڈیفرنٹ ہوگا امپلوئی کا انٹرس ڈیفرنٹ ہوگا گورنمنٹ کا انٹرس ڈیفرنٹ ہوگا کسٹمرز کا انٹرس ڈیفرنٹ ہوگا تو کمپنی ایک ہے سٹیک ہولڈر مختلف ہیں ہر ایک کے سوال ہیں آپ نے ہر ایک کچھ سوالوں کا جواب بات دینے ہے کیسے دیں گے کیونکہ کمیونکیٹ تو کرنے اب کمیونکیٹ کرنے کلیے تھوڑی ہے کہ آپ جب بھی آئیں گے بورڈ والے حاضر ہوں گے مود بانہ گزارش ہے پوچھے سوال بتا رہے ہوں گے ایسے ہوگا نہیں تو بھائی کمپنی کمیونکیٹ کیسے کرے گی کمپنی کمیونکیٹ کرتی ہے کن چیزوں سے اپنی فنانشل سٹیٹمنٹ کمپنی کیا کرتی ہے اپنی فنانشل سٹیٹمنٹ سے کیا کرتی ہے کمیونکیٹ کر رہی ہوتی ہے جب اپنی فنانشل سٹیٹمنٹ بناتی ہے اس میں وہ ہر چیز بتاتی ہے اور ہر یوزر جس کی ڈیفرنٹ نیڈ ہے جس کی ڈیفرنٹ وانڈ ہے وہ کیا ہو جے وہ اس کو آکے دیکھ سکتا ہے اس کے کام کر رہے ہوتے ہیں اب فنانشل سٹیٹمنٹ ہوتا کیا ہے وہ ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ان کو دیکھنا ہے تو جہاں پہ بھی فنانشل سٹیٹمنٹ کی بات آئے تو فنانشل سٹیٹمنٹ کن کن چیزیں کو کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسی انکم اور اس سٹیٹمنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے پرپس کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا بتانا ہے آپ کو پروفٹ کے بارے میں بتانا ہے کہ بھائی کمپنی کے کیا حالات ہیں کیا واقعات ہیں کیا پروفٹ ہے کیا لوس ہے وہ بتاتے اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ آپ پی ایٹس میں پڑھ کے آ چکے ہوتے ہیں اگر ہم اس کا ایک بیسک سے فارمیڈ کی بات کریں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس ریونیو جو ہے وہ آ رہا ہوگا آپ اس ریونیو میں سے کیا لیس کروائیں گے آپ اپنی کاؤسٹ میں سے آپ کے admin expenses جو ہیں وہ less ہوں گے آپ کے selling and distribution expenses جو ہیں وہ less ہوں گے آپ کی finance cost جو ہے وہ less ہوگی تو آپ کے پاس آجے گاری آپ کا profit before tax پھر اس کے اوپر آپ جو بھی tax کر ریٹ ہوگا آپ tax جو ہے وہ less کروائیں گے تو آپ کے پاس کیا آجے گا profit after tax آجے گا تو پہلی تو financial statement ہے جو آپ پی آج چکے ہیں سیکھ کے آج چکے ہیں that is different users ہیں investor آتا ہے بھئی profit کتنا کما رہے ہو بھئی یہ لو پڑھ لو expenses کتنے ہیں یہ لو پڑھ لو admin management والے آتی ہیں expenses کیا حالات ہیں یہ پڑھ لو government tax لینے کے لیے یہ پڑھ لو تو اب آپ نے ایک بندہ پوچھتا ہے بھائی پیسہ کتنا کمار رہے ہو profit کتنا کمار رہے sales کتنی ہے revenue کتنی ہے cost کتنی ہے tax کتنا ہے interest کتنا پی کر رہے تو آپ ہر ایک کو نہیں بتائیں گے آپ کیا کیا اپنی بنائی statement چھاپ دی پڑھ لو تمہارے کیا ہے سوال سوالوں کا جواب بیچ میں given ہے second کون تھی ہیں ہمارے پاس statement of financial position اب statement of financial position میں ہم کیا کرتے ہیں ہم business کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارا business کس طرح سے stand کر رہا ہے statement of financial position میں ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے assets جو ہیں وہ total equity plus liabilities کے کیا ہیں برابر ہے یہ ہماری ہوتی ہے ایس ای ایف پی جس پہ ایک standardized format پی ار سی میں پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے آتے ہیں کیا assets آتے ہیں ان assets میں آپ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس non current assets ہیں پھر آپ کے پاس آتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کیا ہیں current assets ہیں تو آپ non current assets اور current assets کو جمع کرتے ہیں تو آپ کے پاس total assets جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں پھر آپ بتاتے ہیں کہ یہ میری equity ہے یہ میرا capital ہے آپ اس کے بارے میں بتاتے ہیں پھر آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی non current liabilities جو ہیں وہ کتنی ہیں پھر آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی current liabilities کتنی ہیں تو یہ آپ کے پاس سام آ جاتا ہے equity plus liabilities کا equity plus liabilities کا تو ہمیں پتا ہے کہ total asset اس کے کیا ہونے چاہیے برابر یہ ہم پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا بھی ہوا ہے پی آر سی میں کہ یہ جو ہے statement of changes in equity یہ کس کے بارے میں ہے یہ ہماری financial performance کے بارے میں کہ بھائی ہم کس طرح perform کر رہے ہیں ہم نے کتنا کمایا ہے کتنا خرج کیا ہے اس کے بارے میں ایک سوال ہے profit زیادہ ہونا بہتر ہوتا ہے یا profit کم ہونا بہتر ہوتا ہے بتائیں اب اگر company کا profit زیادہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے company کی performance جو ہے وہ بہتر ہے اور اگر اس کا profit کم ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے company کی performance گر رہی ہے تو آپ کی performance جاننے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے financial statement of profit comprehensive income ہے پھر ہماری financial position کیا ہے کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں ہماری valuation کیا ہے ہماری مالیت کیا ہے وہ ہم کس کے ذریعے کے non-flirt assets ہیں total ہمارے assets اتنے کی long term liabilities ہیں یہ سارا ہوتے یہ دو statement جو ہیں آپ ERC level میں یہی سیکھ کے آئے ہیں جس کو ہم کیا کرتے ہیں بنانا سیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں FR1 کے level پہ ہم نے یہ دو statement نہیں بنانی ہاں البتہ ان دونوں statement کے extract جو ہیں وہ ہمارے سلبس کا part ہوں گے وہ ہم نے کیا کرنے ہے یہاں پر بنانا سیکھنے ہے لیکن financial statement صرف statement of comprehensive income statement of financial position کا نام نہیں ہے جہاں پہ بھی آپ کا word لکھا ہوتا ہے financial statement تو financial statement سے مراد 5 چیزیں آئیں گی ایک آپ کی آئے گی statement of comprehensive income دوسری آپ کی آئے گی statement of financial position تیسری آپ کی آئے گی اس کے لیے میں market change کر دیتا ہوں وہ آپ کی کہلائے گی statement of changes in equity چوتھی آپ کی آئے گی statement of cash flow اور پانچ ماں ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے جسے ہم کہتے ہیں notes to the financial statement سر F.A.R.1 کے لیول میں یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ہمارے syllabus کا part ہے جن کو ہم نے کیا کر نا ہے بنانا سیکھنا ہے یہ دونوں صرف کس حد تک سلیب میں ہے extract کی حد تک کہ بتائیں جی کیا چیز statement of comprehensive income میں جائے گی کیا چیز statement of financial position میں جائے گی اس کے بارے میں یہ ہمیں بتائے گا کہ ہمارا profit کتنا ہے ہمارا loss کتنا ہے اس کے بارے میں یہ ہمیں بتائے گا کہ ہمارے business کی position کیا ہے ہمارے assets کتنے ہیں liabilities کتنی ہیں equity کتنی ہے یہ ہمیں پتلا گیا یہ ہم دیکھیں گے statement of changes in equity میں کہ جو ہماری movement ہوئی ہے equity میں وہ کیسے ہے کیسے increase ہوا کتنا increase ہوا کس طرح decrease ہوا وہ ہم دیکھیں گے statement of cash flows میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے cash flows کیسے ہیں ہمارے business میں cash actual پڑھا کتنا ہوا ہے cash کی movement کتنی ہے cash آ کتنا رہا ہے cash جا کتنا رہا ہے وہ ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے اور notes کا مطلب کیا ہے یہ بنیے financial statement یہاں پہ آپ نے اگر depreciation less کی ہے وہ کیسے calculate ہوئی ہے کون سا standard لگایا کون سا principle لگایا وہ یہاں پہ given کریں گے یہاں پہ آپ نے لکھ دیا non current لکھیں گے یہاں پہ آپ نے comprehensive income لکھی ہوئی ہے اس explanation دیں گے تو یہاں کے چیزے آپ نے calculate کی ہیں ان explanation کہاں پہ دی جائے گی آپ notes to the financial statement میں ہم دے رہے ہوں گے تو یہ تین چیزے جو ہیں یہ ہمارے سلیویس کا part ہے جن کو ہم نے اب یہاں پہ تو فصیلا سیکھنا ہے دیکھیں ان پانچوں کو consecutively ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پانچوں consecutively ہماری کیا کہنا تی ہیں financial statement جو ہیں وہ کہلا رہی ہوتی ہے is that clear to everyone یہاں تک کوئی سوال ہے کسی کا تو پوچھیں بننا آگے چلتی سٹیک ہولڈر سیم ہوتے ہیں نہیں شیئر ہولڈر وہ ہے جس نے کمپنی پیسہ انویسٹ کیا شیئر کا مالک ہے اسے ہم کہتے ہیں شیئر ہولڈر سٹیک ہولڈر کا مطلب ہے جس کا انٹرسٹ ہے جس کا انٹرسٹ ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا مطلب امپلائز بھی سٹیک ہولڈر اس کا سٹیک ہے کمپنی میں گورنمنٹ بھی سٹیک ہولڈر ہے جس نے لون دیا وہ بھی سٹیک ہولڈر ہے کسٹمر بھی سٹیک ہولڈر ہیں یہ ساتھ سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں لیکن شیئر ہولڈر سے ہوتے ہیں جی جناب اور سوال ہے زبت آن 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 دیکھ لیا کہ ہمارے پاس financial statement جو ہیں کون کونسی ہے SOFP ہے جسے balance sheet کہتے ہیں statement of comprehensive income ہے statement of change in equity ہے statement of cash flow ہے اور ہمارے پاس notes to the financial statement ہے اگر آپ بات کریں تو financial position میں assets, liabilities, equity اور یہ as that ہوتا ہے مطلب اس دن ہماری کیا financial position ہے وہ ہم نے بتانا ہوتا ہے profit and loss account statement of change in equity یہ performance بتاتی ہے یہ for the period ہوتی ہے کہ اس طریق سے لے کے اس طریق تک ہم نے کتنی performance تھی پھر statement of change in equity میں ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے capital میں کیا changes آئی ہیں ہمارے reserve میں کیا changes آئی ہیں اس کو یہ بھی for the period ہوتا ہے کہ اس طریق سے لے کے اس طریق تک کیا changes آئی ہیں cash flow میں بھی ہم بتاتے ہیں کہ inflow کتنا ہوا ہے outflow کتنا ہوا ہے وہ بھی for the period ہوتا ہے کہ اس date سے لے کے کہ اس لیٹ تک ہمارے کیا فلو میں کیا چینجز آئی ہیں کیا تبدیلی آئی ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور انٹ پہ ہمارے پاس کیا آتا ہے نوٹس آتا ہے ورکنگ وغیرہ جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں جن کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ڈسکس آؤٹ کر رہی ہوتے ہیں ڈن اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ بڑی بیسک سے لے کے چلوں گا تاکہ آپ کا ایک دفعہ سٹرانگ کنسپٹ بیلڈ ہو جائے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ہم یہاں پہ سٹارٹ کریں گے سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی یہاں پہ میں آپ کو اس چپٹر میں جو کنسپٹ بتاؤں گا جو ہم پروپر بیس بیلڈ کریں گے وہ بیس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی جو ہے وہ بھی اس سے پورا ہو جائے گا یہی بیس جا کے آگے آپ کا چپٹر ہوگا ای پی ایس اس میں ساری کام ہوگی مطلب یہ ساری جو بیسکس ابھی پڑھیں گے وہ ہم ای پی ایس میں ڈسکس نہیں کریں گے پھر ہمارا جا کے سٹیٹمنٹ آف کیش فلو میں ایک ایکٹیوٹی ہوگی فائنانسنگ ایکٹیوٹی وہ بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیں گے تو آپ نے یہ جو باتیں اب میں شروع کروں گا یہ ایک ہی دفعہ ہم بیس بنائیں گے ایک ہی دفعہ کنسپٹ ڈسکس کریں گے ان کو اچھی طرح پڑھنا ہے اچھی طرح دیکھنا ہے اچھی طرح یاد کرنا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہو مجھے آگے نہیں جانے جانا ہے میری جان کھا کے رکھنی ہے میک شور کہ یہاں پہ یہ کنسپٹ آپ کے ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنٹ کلیئر ہونے چاہیے اگر یہ کنسپٹ آپ کے یہاں پہ ایک سو دس فیصد کلیئر ہو گئے تو اگلے دو چپٹر میں آپ کی بیس بن جائے گی رمارکس آپ کی ایزلی سیکیور ہو جائیں گے بکوز اس میں سے اس چپٹر میں سے اگزیمنر جو ہے وہ کنفارم کویسٹن کرتا ہی کرتا ہے اور ایک چیز یار رکھیے گا کہ بھائی پاس پیپر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پیپریں بھی گئی آنا ہے اگزیمنر نے آپ کی ہڈیاں توڑنی ہے یہ تو کنفارم کنفارم چیز ہے ہی ہے انہیں لمیہ وقت انگمارنے تو آپ کو کنسپٹ سٹرونگ کرنے ہیں آپ کو اپنے ڈیابٹس کا پتا ہو آپ کو اپنے کریٹس کا پتا ہو آپ کو پتا ہو کہ اگر یہ چیز ہے کس طرح سے پریزنٹ کرنی ہے یہ چیز کس طرح سے پریزنٹ کرنی ہے یہ چیز اس میں آنی ہے یہ چیز اس میں نہیں آنی آپ کو آپ کی کنسپٹس جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے کلیر ہونے چاہیے تو یہ دھیان سے مطلب اس کی جو انیشیل لیکچرز ہیں اس او سی آئی کے یہ آپ کے لیے مستوڈو ہیں یہ اتنے must to do lectures ہیں کہ اگر آپ کی ان initial lectures کے اوپر grip بن جاتی ہے تو آپ کے next جو ہیں چیزیں وہ بڑی بہتر ہو جائیں گی آپ کی eps کی پوری base یہاں بن جائے گی آپ کے cash flow کی پوری activity کی base یہاں بن جائے گی تو سوڑا سب focus ہو کے جب یہ سنیں جب یہ کر رہے ہوں جب یہ lecture لے رہے ہوں تو آپ نے ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے تو میرے mind میں اس وقت ایک بالکل ایک layman بچہ بیٹھا ہوا ایک مسئول تھا چوزہ بیٹھا ہوا ہے جس نے کبھی accounting نہیں بڑی میں اس بچے کو اپنے mind میں رکھ کے یہاں بھی discuss کرنے لوں اگر آپ نے پڑی ہوئی چیزیں آپ recall کریں گے آپ کو بڑا مزا آئے گا نہیں بڑی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس capable ہو رہے ہیں کہ آپ بڑی جلدی سے اس کو کر سکتے ہیں حل کر سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں میں کوئی بتا رہا ہوں یہ chapter super important ہے جب آپ اپنی attempt میں جائیں گے جب آپ paper packaging کے اس میں سوال آئے گا اور اب آپ کا topic اچھا تیار ہوا آپ مجھے بیٹھ کے exam hall میں دعا جائے گے کہ ایک شدائی بندہ تھا اس نے کہ یہ chapter کو اتنا دفعہ ہمیں focus کیا کہ یہ کروا گیا ہے ہمارے mark secure ہو گئے ہیں تو اس chapter کا آغاز کریں گے اپنے basic concepts کا اور ہم اپنے concepts کا آغاز کریں گے accounting equation سے اس سے آغاز کریں گے accounting equation سے accounting equation آپ کو پتا ہے آپ پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں پی آر سی میں کہ ہمارے assets جو ہیں وہ ہمیشہ کس کے برابر ہوتے ہیں جو ہمارے liabilities ہیں ان کے برابر ہوتے ہیں ہمیں basically پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں کہ ہمارے assets کس کے برابر ہوتے ہیں ہماری liabilities کے برابر جو ہے وہ ہوتے ہیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید refine کریں تھوڑا سا اس کو مزید explore کرنے کی کوشش کریں ہم یہ بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ہمارے جو assets ہیں وہ ہمیشہ برابر ہوتے ہیں equity پلس liability کے کس کے برابر ہوتے ہیں equity پلس liability کے برابر جو ہیں وہ ہوتے ہیں because اگر ہم بات کریں تو دو چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے مائن میں رکھنی ہے ایک ہے ہمارے پاس owner جسے کہتے ہیں مالک دوسرا ہے ہمارے پاس business کاروبار ہم نے ایک جس جا رکھنی ہے جو آپ concept starting سے پڑھ کے آتے ہیں وہ ہے separate business entity کا یا separate legal entity کا concept جو ہے وہ آپ لوگوں نے ہمیشہ سے پڑھا ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھائی صاحب ایک الیدہ ہیں یہ بھائی صاحب جو ہیں بلکل الیدہ ہیں اور ہم سارا کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں ان بھائی صاحب کے لیے کر رہے ہیں کاروبار کے لیے اب جب business کی بات کرتے ہیں تو business میں ایک liabilities آتی ہیں liabilities کا مطلب کیا ہے کہ یہ obligation ہے اور یہ obligation کا مطلب کیا ہے کہ یہ فریضہ ہے toward third party کہ جی اس سے loan لیا ہوا ہے اس کو pay کرنے اس سے دھار پر سمان لیا ہوا ہے اس کو ہم نے جو ہے pay کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے پاس کیا کہ آپ کے پاس obligation ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے obligation equity کیا ہوتی ہے basically equity ہے کہ یہ جو owner نے پیسہ invest کیا بزنس میں اسے equity کہتے ہیں اور یہ business کی obligation ہوتی ہے towards owner دیکھو اگر ایک مالک نے بزنس پہ پیسہ لگایا تو کیا پیسہ لگانے کا مطلب ہے کہ پیسہ لگا کے بھول گیا ٹھیک کہہ رہی ہے ایسے ہو کہ نہیں بھئی اگر اس نے لاکھر پیار لگایا ہے تو اس نے وہ لاکھر پیار نکالنا بھی ہے ایسا ہے کہ نہیں اگر اس نے پیسہ لگایا ہے تو اس نے پیسہ نکالنا بھی ہے تو یہ business کی obligation ہے towards owner اور towards third parties towards owner جو obligations ہیں اسے ہم equity کہیں گے towards third parties ہیں اسے ہم کیا کہیں گے اپنی liability جو ہے وہ کہہ رہے ہوں کے اسٹیٹ کلیر اسٹیٹ کلیر اگر یہ ایک owner ہے یہ اپنے business میں ایک لاکھ رپیا invest کرتا ہے تو کیا ہوگا اگر آپ اس کی journal entry کی بات کریں تو اس کی journal entry کیا ہوگی یہ debit یہ آگیا credit business میں cash آیا لاکھ رپیا کیا ہوگا debit ہو جائے گا کون لے کے آیا یا owner لے کے آیا کیا ہوگی یہ equity یا آپ کہتے ہیں آپ PRC میں پڑھ کے آ چکے ہوں گے capital account کیا ہو جائے گا اس کا credit ہو جائے گا تو اگر آپ اس کو accounting equation میں لکھیں تو business میں کیا ہے لاکھ رپے کی assets cash کی form میں آئے اور یہ کیا ہو گیا آپ کا capital آ گیا liabilities آپ کی کیا ہے zero ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے نا تو یہ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اب کے accounting equation accounting equation کا مطلب کیا ہے کہ assets ہمیشہ آپ کی liabilities کے کیا ہوں گے برابر ہوں گے کیا ہوں گے ہمارے ہمیشہ یہ liabilities کے برابر ہوں گے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اچھا ہم topic کو سا بڑھ رہے ہیں ہم chapter کو سا پڑھ رہے ہیں statement of changes in equity ہم chapter کو سا پڑھ رہے ہیں statement of changes in equity ہم chapter کو سا پڑھ رہے ہیں statement of changes in equity equity کا مطلب سمجھ آیا equity کیا ہے مکھ تعالی خیلی کو سا پڑھ رہے ہیں موسیقی In other words Equity کیا ہوتا ہے جو owner نے پیسہ بزنس میں invest کیا ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں Equity کہتے ہیں یہی ہے نا جو owner نے پیسہ invest کیا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں Equity کہہ رہے ہوتے ہیں یہاں Capital بھی کہتے ہیں ابھی ہم اس کو ہڑا سا مزید جو ہے وہ کیا کریں گے ہم اس کو مزید ایکسپلور کریں گے چیزوں کو ہم کیا کریں گے چیزوں کو مزید ایکسپلور بھی کریں گے اچھا جی اگر میں اس کو اس اکاونٹنگ ایکویشن کو ری ارینج کر دوں Equity is equal to assets minus liability تو یہ بات غلط تو نہیں ہوگی بتائیں اگر میں اس کو ری ارینج کر دوں تو یہ بات غلط تو نہیں ہوگی نہیں ہوگی ایک چیز یہاں رکھے گا کہ اگر ہم assets میں سے liabilities کو لیٹس کروائیں تو یہ میرے net assets کلاتے ہیں net assets کسے کہتے ہیں assets minus liability اس کا مطلب کیا ہوا Equity is equal to net assets is equal to assets minus liability یہ بات سمجھ آتی ہے اس میں کسی قسم کی کسی بچے کو کو کوئی confusion کوئی problem کوئی دکت ہے جی جناب اس میں کسی بچے کو کوئی problem کوئی confusion ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا MCQs highlight کر لیجیے گا آئیں گے بھی اور آ بھی سکتے ہیں کہ اگر آپ کے بزنس کے net assets increase ہو جائیں تو آپ کی بزنس کی ایکوٹی بھی کیا ہوتی ہے increase ہوتی ہے اور وائس ورسا is dead clear is dead clear اور اور اگر آپ کی بزنس کے net assets decrease ہو جائیں آپ کی equity بھی کیا ہوتی ہے decrease ہوتی ہے یہ بھی clear ہے آپ لوگوں کو یہ دو باتیں computer جی lock کر دی جائے دو کروڑ کے لیے سوال ہے کیا ان چیزوں کو lock کر دی جائے بھولیں کتنی اپنے notebook کے اوپر یہ لکھ لیجئے گا یہ تین بات number one number two اور number three یہ تین بات اپنے notebook پہ لکھ لیجئے گا اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ کیا ہے net assets ہیں ہم بنا کیا رہے ہیں statement of changes in equity بنا رہے ہیں اب ہم نے اس میں کرنا کیا ہے ہم نے اس میں کرنا کیا ہے basically وہ چیز بڑی important ہے ہم نے اس میں کیا کرنا ہے وہ چیز بڑی important ہے دیکھیں آپ بناتے ہیں statement of financial position آپ کو given ہوتا ہے جی 2022 2023 اور یہاں پہ اس نے given کیا ہوتا ہے capital یہ تھا ایک لاکھ رپے کا اب ہے آپ کے پاس ایک لاکھ بیس ہزار رپے کا آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تھا میرے پاس opening capital یہ ہے میرے پاس closing capital یہ کس میں mention ہے یہ آپ کا mention ہے statement of financial position میں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہمارا ہے اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے کیا سیکھنا ہے کہ یار یہ جو opening capital ہے یہ تو ٹھیک ہے ایک لاکھ رپیہ ہے سمجھ آتا ہے closing capital جو ہے یہ ایک لاکھ بیس ہزار ہے سمجھ آتا ہے اوکے لیکن یہاں سے یہاں جو آئے ہیں یہ جو increase ہوا ہے یہ increase کیسے ہوا یہ چیز جو ہے یہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھ نہیں ہے کہ یہ increase کس طرح سے ہوا کیا element شامل تھے کن ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سیکھ نا ہے اس increase کی کی کیا وجوہات ہیں یا decrease ہوا تو decrease کی 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 وجوہات ہیں وہ ہم نے کیا کرنا ہے اس statement of changes in equity میں calculate کرنا دیکھنا ہے کہ بھائی یہ profit کی وجہ سے آیا ہے یہ کس کی وجہ سے آیا ہے new capital آیا ہے old capital گیا ہے یہ سارا کچھ ہم نے کیا کرنا ہے ان کی وجہ سے یہ increase and decrease ہوا کیسے ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہم نے یہاں پر میر کرنا سیکھنا ہے is that clear here اب دیکھیں although ابھی میں چکہ اب concept building کی بات کر رہا ہوں ہمارے slabers میں پورے کے پورے accounts جو ہیں وہ company کے ہم نے company کے accounts بنانے ہے company accounts کا مطلب ہے share capital لیکن چونکہ concept building ہے ہمارے لیے تو میں company کے accounts پہلے بات کروں گا آپ کو سمجھانے کے لیے individual level پہ آؤں گا اور ایک individual کا capital account جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں individual کا slavis کا part نہیں ہے سمجھ سمجھ آپ ایک individual کا capital account جو ہے وہ بناتے ہیں for example یہ individual کا opening balance capital account کا یہ اس closing balance ہے آپ نے لکھ لیا کہ یہ ہمارے پاس opening balance اور یہ کتنا آپ نے لکھا ایک لاکھر پہ لکھ دیا اب آپ کو لگا پتا کہ یار یہ ایک لاکھر پہ آ تو اس بندے کا opening balance اکاؤنٹ کا اب جب آپ نے اکاؤنٹ open کیا آپ کو لگا پتا کہ یار یہ بندہ new capital لے کے آیا تھا کتنے کا تیس ہزار پے کا مطلب اس سال یہ تیس ہزار پے کا capital مزید لے کے آیا تھا پھر آپ کو لگا پتا کہ یار اس نے کچھ پیسے جو ہیں وہ نکال دئیے تھے وہ ہو گیا ساٹھ ہزار پھر بزنس نے کام کیا بزنس نے profit کمایا profit سارا کس کا حق ہوتا ہے مالک کا حق ہوتا ہے ہم نے وہ profit جو ہے وہ ہم نے کیا کیا اس میں ایڈ کیا اور profit کتنا ہوا پچاس ہزار اب آپ کے پاس جب آپ نے account close کیا تو آپ کے پاس آ گیا closing balance کتنا بنا 1,20,000 اب آپ سکرین پہ دیکھیں 2,022 کا balance 1,0,000 تھا ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ balance میں لکھا ہوا 2,023 کا balance capital account 1,20,000 تھا ہم نے کہا ٹھیک ہے balance میں لکھا ہوا لیکن اب میں اب بات کروں تو بھائی یہ لاکھ سے 1,20,000 پہ ہم گئے کس طرح ہے یہ چیز جو ہے جو اب ہم کمپنی نیویل پہ دیکھیں کہ بھائی موومنٹ کیسے ہوئی ہے اب ہمیں بچھل رہا ہے پتا کہ لاکھ صرف ایک بیس پہ گئے تو بھائی تیس ہزار کا وہ نیا کیابیٹل لے کے آیا ساٹھ ہزار کی اس نے ڈرائنگز کی ہیں پچاس ہزار جو ہے وہ کیا کیا وہ کیا وہ لے کر چلا گیا پچاس ہزار جو ہے وہ ہم نے پروفٹ دیا پھر جا کے ایک پروپر چنجز نظر آ رہی ہے کہ یہ لاکھ سے ایک بیس پہ کیسے گئے کس طرح موو ہوئے تو یہ چیز بیسیکلی ہم نے کیا کرنی ہے اب یہاں پر بنانا سیکھنی ہے کہ بھئی اگر آ رہا ہے کس طرح آیا ہے یہ چینج کس طرح آیا کہ بھئی اونر کتنے لے کے آیا آپ کتنے لے کے گئے ہیں پروفٹ کتنا آیا اب یہ آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ یہ لاکھ سے ایک بیس پہ گئے ہیں تو کس طرح سے گئے ہیں کیا elements بیچ میں involved تھے یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہماری کیا کہلاتی ہے کچھ سمجھ لگی جی جناب کچھ سمجھ لگی اب میں یہاں پہ کچھ چیزیں کرتا ہوں highlight ایک یہ اور ایک یہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں کس کی وجہ سے ہوئی ہیں سوچ کے بتائیں نیا capital honor لے کے آیا مطلب یہ honor تھا یہ business تھا honor نے 30 000 لا کے اس business میں ڈال دیا یہ change کس کی وجہ سے آیا honor کی وجہ سے پھر honor اس business میں سے 60 000 لے کر چلا گیا یہ change کس کی وجہ سے آیا honor کی وجہ سے remember یہ سارا change جو آپ کو screen کی وجہ سے نظر آ رہا ہے اگر اس میں honor involve ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں honor based transaction کیا کہتے ہیں honor based transaction یہ کس کی وجہ سے آیا ہے مالک کی وجہ سے بھائی اس نے لاکھے 30 000 رپیہ بزنس میں پکڑا دیا cash debit capital account credit مالک کی بھائی اسے ہم کہتے ہیں owner based transaction اور آپ اگر اس کو دیکھیں یہ والی یہ کس کی بھائی سے آیا بزنس کی بھائی یہاں مالک نہیں پیسے لے کے آیا بزنس نے profit کما کے اس میں ڈال دیا اب اس میں کوئی owner کا عمل دخل نہیں ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں non owner based transaction کہتے ہیں کیا کہتے ہیں non owner based transaction کہتے ہیں تو سر اب کمپنی بینڈس آیا یہ چینجز بتا رہا ہے کہ اس لاکھ رپے سے ہم ایک بیس میں کس طرح گئے ہیں number one پھر یہ جو لاکھ سے ہم ایک بیس میں گئے ہیں اس میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں مالک کی وجہ سے کہ یہ مالک جو ہے یہ تیس ہزار رپے لے کے آیا یہ مالک جو ہے یہ ساٹھ ہزار لے کے چلا گیا یہ مالک اور بزنس کی وجہ سے جو آپس میں transaction ہوئی ہے اسے ہم نے کیا کہا honor based transaction اور یہ جو profit دیا ہے اس کی بزن چینج آئی ہے یہ میری کیا کہلائے گی non honor based transaction کہلائے گی سر سمجھ آیا ابھی تک جتنی discussion ہوئی ہے honor تو ہم اس کو یہاں بے wind up کرتے ہیں کل پھر ہم انشاءاللہ بات کریں گے company کے level کے اوپر اس وقت آپ کی screen کے اوپر کچھ انگریزی لکھی ہوئی ہے دھرا پڑھ کے بتائیں سمجھ آتی شب بات جلدی سے سمجھ سمجھ جی جناب کلیر ہے ہم اس کے پر بات کریں گے اب کل ہم company کے پر آئیں گے شیئر کیا ہوتے شیئر کیا ہوتی ہے شیئر اکاؤنٹنگ کیا ہوتی سارا ہم discuss out کریں گے but as of now کوئی چیز مشکل confusing یا میں نے بہت مشکل کل کے بتائی ہو کچھ ایسا ہے سب کچھ کلیر ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ r1 easy ہے میں easy way میں ہی لے کے چلوں گا اور انشاءاللہ ہم اس کو بہت وسان کریں گے میں تو خود میں سٹارٹنگ پہ کیا کہہ رہوں سوال تو پوچھو آپ سوال پوچھیں میں نے میند کی ہے میں تو خود کہتا کوئی سوال پوچھے آپ خود سوال پوچھیں لیکن جب میں آپ نے گور کیا ہو میں لیکچر میں ایک پانڈ اکسپلین کرتا ہوں میں رکتا ہوں میں پھر پوچھتا ہوں پھر میں آگر چلتا ہوں آپ نے شاید نوڈ نہیں کیا چاہے ٹیکس ہے چاہے آر ون ہے چاہے آر ٹو ہے آپ نے اگر دیکھا ہو پہلے میں ایک چیز اس کے بعد میں رکھتا ہوں میں ہر پوائنٹ پہ جہاں پہ میری اس پوائنیشن ختم ہوتی ہے میں وہاں پہ رکھ کے بقاعدہ پوچھتا ہوں کوئی سوال ہے کلیر ہے کوئی کنفیجن ہے پوچھو میں آگے چلتا ہوں آپ نوٹ کر سکتے ہیں سمجھ آئی کلیر ہوا مزا آیا کہ مشکل لگا ہے آر ون ابھی تک ابھی تک آر ون مزا آ رہا ہے کہ مشکل ہے آر ہمارا فرس لیکچر تھا آر تو کانی ہوتی ہے مجھ تو کل نہیں آ رہی سکھ خیر ابھی ہے کہ کل میں آپ کو آئیں کہ شیئر آکاونٹنگ میں پھر مزا آئے گا اس ویکنڈ چپٹر ہمارا ختم ہے یہ والا میں تیز نہیں پڑھاتا کلاس دیکھیں ایک گھنٹے پندرہ مند کی کلاس ہے میں آپ کو ڈے ون پہ بتا دیتا ہوں ایک اکثر اکثر کیا ایک پرابلم یہ ہے کہ ایڈ اینڈ شریف آدمی ہوں ایمبیسٹر شکھے نہیں ہوئے ہوتا کیا ہے اگر کسی نے دیکھا ہو چوبیس سو بچے نے فری میں آکے آر ایک بچے کو میں نے کش نہیں کہ بچے پڑھ گئے گئے ہیں totally free of cost اب ہوا کیا ہوتا کیا ہے کہ میں پڑھاتا آر ون ہوں کلاس ہوتی ہے ایک گھنٹے پندرہ منٹ کی اور میں نومل سکسٹی منٹ کی ہی کراتا ہوں پندرہ منٹ میں کھا ہو جاتا آتا ہوں پرابلم یہ ہے میں سلائیڈز میں آتا ہوں سلائیڈز میں اگر آپ نے دیکھا ہو ہر چیز لکھ ہوتی ہے پیکٹس کوششن بھی سارے کرواتا ہوں ہر چیز کرواتا ہوں بٹ میں سوڑا سوڑا سمارٹ لے کے چلتا ہوں میں اگر سلائیڈز نہ لے کے آؤ میں ہر چیز آڈیٹر ٹھیک ہے عویس مصطفی حسن آپ لوگ میرے بنجے آڈیٹر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جب ہم چپٹر انڈ کریں گے میں نے ٹوٹل پاس پیپر کروائے کسی تھی ہر چپٹر کے پاس پیپر چیز کتنی ہیں اور ٹوٹل آرز کتنے لگے تھے ایڈ جتنا کوئی ٹیچر دو گھنٹے روز پڑھاتا ہے اور جو میڈ آف آگست جا کے سلیبلز ختم کرتا ہے میں اتنا ہی پڑھاتا ہوں اتنے ہی کوئیسٹنز کرواتا ہوں اور میرے پاس اتنا عوام نے بتانے والی وہ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پر سارا جھوٹ بکتا ہے انونمیس یہ بتاتا نہیں اس لئے کسی کو بتا نہیں میں بہت سمارٹ ملے کے چلوں گا اور سب کچھ کروا کے جاؤں گا اور اسے کم ٹائم میں کروا کے جاؤں گا یہ چیز دیکھ آرون جو ہے ایک آسان پیپر ہے یہ مشکل پیپر نہیں ہے اس کو مشکل بنا کے بیچا جاتے اور بچہ نونسرس ہوتا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ آسان پیپر ہے تھوڑا سا آپ ایک دو فاکس کریں اسی ہو جائے گا کل ملتے ہیں ایسے کل آپ نے ایک کام ہوں میں اسلام کرنے لیکچر پہ ختم کرنے بیچ میں کبھی کبھی آپ کو ٹونٹ شونٹ مارت ہوں داکہ موڈ لائٹ ہو ادر ویس میں ارریلیونٹ بات نہیں کرتا وہ میں کہا دوں کہ سیورد میں سے کر لو میں یہاں پہ آتا ہوں تو میں ہمیشہ اس پہ فوکس رہتا کہ بات شروع کی وہ گیا ہاں ٹیکس میں کہانیاں میں کرواز تو مجھے میری کہانی یاد آتی یہ والا پھڑا اس کلائنٹ ساتھ کیا تھا تو میں کبھی اپنی سٹوریز نہ آتا ہوں اس پہ میں بڑا فوکس رہتا ہوں تو وہ بھی ٹائم سیو ہوتا ہے خیر کل آپ لوگوں نے ایک میرا کام کرنا ہے کل آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ شیئرز کیا ہوتے ہیں اور شیئر کیا ہوتے ٹھیک ہے کل ہم نے بات کرنی ہے شیئرز کی اور شیئر کی کل میں آپ سب کے مائک آن کر کے پوچھوں گا سب کا مطلب سب کے پھر ہم آگے